تحقیقی تصمیم ریسرچ ڈیزائن تحقیقی تصمیم سے مراد محققی کی جانب سے منتخب کردہ طریقوں اور ٹیکنیکوں سے ہے جس کے ذریعے متعلم شامل مختلف اجزاء کو معقول منطقی طریقوں سے یکجہ کیا جاتا ہے تاکہ مسئلے کی جڑ تک پہنچا جا سکے چونکہ تحقیق ایک عملی کاوش ہے لہٰذا جس طرح ہر منظم عمل سے پہلے اس کی تیاری کی جاتی ہے مثلا ورزش سے پہلے جسم گرم کیا جاتا ہے نماز سے پہلے وضو کیا جاتا ہے اسی طرح تحقیقی عمل شروع کرنے سے قبل تمام کاروائی کا ایک خاکہ مرتب کیا جاتا ہے جس میں فرضی تحقیق اور تحقیقاتی سوالات کو بنیاد بنا کر منصوبہ بندی کی جاتی ہے مثلا مقالے کی تیاری، متغیرات کا تعیون، عبادی اور حلقوں کا تعیون، سوال نامے کی تیاری اور دیگر اہم نقاط کے بارے میں فیصلی کیے جاتے ہیں بہترین تصمیم وہی ہے جو کثیر تحقیقی مواد مختصر وقت اور کم لاغت میں انجام دے سکے تحقیقی تصمیم ایک تفصیلی اور طویل مسودہ ہو سکتا ہے جس کی توالت کا انحصار تحقیقی موضوع کی نویت پر ہے تصمیم تحقیقی عمل میں مواد کی فرامی اور تنقید و تجزیہ کے تمام براہل کی تفصیل فراہم کرتی ہے ایک اچھی تصمیم ہی کسی بھی تحقیقی عمل کو قابل اعتماد اور مرتبر بنا سکتی ہے تحقیقی تصمیم کے تین اہم حصے ہوتے ہیں مواد کی فرامی، مواد کی درجہ وندی، تنقید و تجزیہ بنیادی طور پر تحقیقی تصمیم کی دو اقسام ہیں جن میں ایک میاری تحقیقی تصمیم کہلاتی ہے جبکہ دوسری مقداری تحقیقی تصمیم جن کی تفصیل آگے آئے گی